گئے ہیں اور ان شراختی کارپ پر ٹیبل ڈاکومنٹ بنایا گیا ہیں پاسپورٹس بنایا گیا ہیں اور وہ پاسپورٹس جو ہیں ان سے لے کر لوگ ٹرول کرتے ہیں باہر جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ٹررسٹ ایکٹیوٹی میں لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ جو پکڑے گئے وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا اور جو نادرہ سے ان کو شراختی کارب ملا اور وہاں سے انہوں نے پاسپورٹ اندن دے بریچ سسٹم تو اس کے خلاف بھی ایک موثر قسم کی کاربائی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نادرہ کے ہی فیملی ٹریز ہیں دیر اور لائکلی چانسز کے آپ کی فیملی ٹری میں آپ کی فیملی ٹری میں یا کسی بھی پاکستانی کی فیملی ٹری میں کسی ایک کو گھسا لیا جاتا ہے اندن وہ پاکستانی نیشنل بن جاتا ہے اور یہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل پڑتی ہے تو اس کے خلاف بھی بہت سخت قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جس پر شک ہوگا چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا لائن فورسمنٹ فورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا حکومت کی جا کسی پاکستانی شہری کی درخواست پہ ہوگا ہمارے پاس فسلیٹی آگئی ہے ڈین ای ٹیسٹ کی ہم ڈین ای ٹیسٹ بنا رہے ہیں یو این ہلپ لائن بنا رہے ہیں یون ای ہلپ لائن بنا رہے ہیں یونیورسل نمبر دے رہے ہیں اس یونیورسل نمبر پہ کوئی بھی پاکستانی جو اس میں ہمیں آپ کی بھی مدد چاہیے ہوگی میڈیا کے توصد سے تمام پاکستانیوں کو ہم یہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس ویب پوٹل کے ذریعے یا اس نمبر کے ذریعے ہم تک اپروچ کریں ہم تک آئیں اور ہم ان کا نام جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا اور ان کے لیے ایک ریوارڈ منی بھی رکھی جائے گی جو ہمیں انفارم کرے گا الیگل آئی ڈی کارڈز پہ انفارم کرے گا الیگل امیگرنٹس پہ انفارم کرے گا اور جو الیگل پیکٹسز ہو رہی ہیں سمگلنگ ہے ہورڈنگ ہے ڈالر کی سمگلنگ ہے جس پر بھی ہم انفارم کرے گا وہ ہم منسٹری آف انٹینر میں بنا رہے ہیں اور دین ہم اپنی جتنے بھی ہمارے آہ دپارپنٹس ہیں ہم ان کو وہ انفارمیشن ٹریول کرائیں گے اور لائف ٹائم کرائیں گے تاکہ یہ ایک افیکٹف قسم کا میکنزم بنے اور اس کو ہم کب کر سکے اور اس کے لیے جو آہ زخیرہ اندوزی کے لیے ہورڈنگ کے لیے سمگلنگ کے لیے ڈالر کی سمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوست بنا دی ہے وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے اور وہ چودہ چیک پوستیں بلوچستان میں ہیں دس پنجاب میں ہیں پانچ کے پی میں ہیں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈل اور پروینشل وہ سب مل کے ان ان کے خلاف کربائیاں کریں گے ہنڈی عوالہ کے عوالے سے آہ اور آہ جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے عوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہا ہے مزید سخت کریں گے ان کو مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو پاکستان کی اکانمی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے جو آہ بجلی چور ہیں جو آہ ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں جو ویڈ کی سمگلنگ کر رہے ہیں جو آہ آہ شوکر کی سمگلنگ کر رہے ہیں اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اس میں بھی کور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی انکاریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہمیں یہ جتنے بھی الیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں آہ نورکوٹیکس ہماری سوسائیٹی میں نورکوٹیکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو جو انہوں نے آہ گروپس بنائے ہوئے ہیں جو فیکٹریز بنی ہوئی تھی ہیں اس کے خلاف آہ آہ ٹویلف کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلچستان میں ریسنٹلی کیا انٹی نورکوٹیکس فورج کے ساتھ مل کے اس پر پروینشن گورنمنٹ کا ایک رول تھا سو اینڈ سوان ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نورکوٹیکس سنٹرل قائم کر رہے ہیں ہم آہ جو انٹی نورکوٹیکس فورس ہے ان کے ہیڈکوٹرز میں جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ آہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے اور ہم اس لانت سے جو اس معاشرے میں سرائیت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی آہ وہ تھی کہ جو منوپلی ہے آہ وائلنس کی وہ منوپلی سٹیک کے پاس ہوتی ہے وہ منوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے نہیں وہ پلٹیکل وائلنس ہو وہ ملٹنسی ہو وہ قوم پرستی کے نام پر ہو وہ مذہب کے نام پر ہو وہ کسی بھی نام پر ہو یا کسی پلٹیکل پارٹی کے گراب میں ہو یا کچھ کسی قسم کا وائلنس ہے اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا سٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے کسی بھی اس قسم کی وائلنس دہشتگردی آہ بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے پاکستان آئین کے مطابق چلے گا پاکستان قانون کے مطابق چلے گا جو میرا آئین کہتا ہے وہ ایمپلیمنٹ کروں گا پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے بندوق کے زور پہ مسلط کی ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے آہ اس کے لیے آہ اسلام کا نام لے کر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگیسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے اگر کوئی ہماری منورٹیز کو جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے ہم بحیثیت مسلمان ہمارے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں ہم کسی ایسے جتھے کو پرموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں اور کسی کو آہ ان پر اپنے اقلیتیوں پر حاملہ آور ہونے نہیں دیں گے ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے ان کی بازگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے اور سٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی سٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں یونینز جن کو کہا جاتا ہے ہم ہیلتی یونینز کو پروٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اسنشل جو سرویسز ہیں ان کو بلوک کرتے ہیں ہماری آٹریز جو ہماری سر کے ان کو بلوک کرتے ہیں اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی آ ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی رائٹ ٹو پروٹسٹ رائٹ ٹو سٹ وہ حرب کو حاصل ہے آئین میں اس کو کبر حاصل ہے ہم اس کو روکیں گے نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کی شہری کی نکلو ہم آہ حرکت کو روکا جائے مریض کو روکا جائے آہ مسافر کو روکا جائے اس چیز کو ڈسکارج کیا جائے گا اور اس یونینز کو ڈسکارج کیا جائے گا جو اسنشل سروسز میں ہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسنشل سروسز ہو اور وہ ہر طال میں بیٹھا ہو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آہ حضرت کا اجازہ محمد علی جنہ نے تین چیزوں کا ہمیں کہا تھا یونٹی فیتھ انڈیسپلن ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہم نے قانون کے ذریعے آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام نہ صرف پاکستانی قوم کو اپنے اداروں کو اپنے اپنے جتنے بھی ہمارے لو انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس آہ کریں کہ ہم ڈسپلن ہو اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہے آپ دیکھیں کہ جتنی آہ اس طرح کی آہ ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں اور ہم نے اپنی یوت کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دی ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دی ہے تو اس کو روکا جائے گا اور سٹیٹ اس پر کام کرے گی تو یہ آہ وہ ڈسیجنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ایک گزارش ایک گزارش ایک گزارش ہے کہ ہینڈل کریں گے ہینڈل کریں گے ایات سریع صاحب جو آپ کو سوال آتا ہے وہ ہماری پیٹس کے اوپر ہماری پیٹس ہے ہم نے رسائے نہیں اس کوکت کیا دماد کیلے آرے ہیں یا وہ ہماری کی تک خارج چیار جائے گا وہ جور پینجرز کو اسپال جائے گا پیٹس کو ہم مذہب بنا رہے ہیں یا نہیں نمبر دو یہ بتائیئے گا کہ یہ جو پر آس پارڈ ٹیرزم ہو رہا ہے پاکستان میں اور ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ آگستان کی تک سے آیا ہے تو آج کی تو پیٹس پیٹی ہے اس میں کچھوں کی سوالے سے پیسٹا ہوا ہے کہ ہم اپنگ گرمنٹ سے بات کریں شاہ صاحب دونوں آپ کے بڑے اہم سوال ہے میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دوتا ہوں اور پہلے سوال کا بعد میں دیکھیں ابھی تک ہمیں جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائٹ باومنگز ہوئی ہیں 24 سوسائٹ باومنگز اس 24 میں سے 14 باومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نہیں کیے ہیں افغانی لوگوں نے افغانی لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اس میں آپ پشاور موسک کا بڑا واقعہ ہوا تھا پولیس لائنز کا وہ افغانی نے کیا پھر اس کے بعد قلعہ صف اللہ میں جو واقعہ ہوا مسلم باغ میں اس میں سے 6 میں سے 5 لوگ جو تھے وہ افغانی تھے پھر یوب کینٹ میں آپ کو یاد ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا اس میں سے جو پانچ میں سے تین تھے وہ افغانی تھے پھر جو ہنگو میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس کی جو انیڈفکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیخ عبت اللہ صاحب نے ایک فتوہ دیا ہے اس فتوے کو بھی اونر نہیں کیا جا رہا اکروس تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت امید ہیں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں تو ان کا جو فتوہ تھا اس پر لیٹر انٹ سپیرٹ میں عمل ہونا چاہیے اور اس پر جو محیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں اور افغانی نیشنل ہمارے حملوں میں ملوث ہے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہم پر حملے کیے جاتے ہیں سب کی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں ظاہر ہے ہم فورن آفیس پر اپنا کام کر رہی ہے وہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کر رہی ہے پولیس کے سوال سے دیکھیں کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹس جو ہے ہمیں ان کو سٹنسن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم جو بھی آویلیبل ریسورسز ہیں اس سے ہم ان کو سٹنسن کریں گے اور اپنی لائن فورسمنٹ کو کیپیسٹی کیپیبلیٹی ہماری موجود ہے کہ ہم اس دہشتگردی کی جنگ کو یا یہ جو ایک کریئٹ ہوا ہوا ہے جو لار نیسٹس ہے جو سمگلنگ ہے جو ہورڈنگز ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کور کر لیں مانسکرانل سے بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ اپنی کجمیت میں کانٹ ترچیکڈ اور اس کو ریلیو کرنے کے حوالے سے تو فیصلہ ہوا ہے اور شکریہ صاحب یہ بتائیں کہ جو جو آئے جو آئے ہیں اور اپنی صراحاتے بتائیں کہ چھیکٹی اور سارے تو پہلے بھی انچار Earlier دیکھیں نادرا کے حوالے سے نادرا ایک نیشنل سیکیریٹی ایشو ہے نادرا ایک نیشنل سیکیریٹی ڈپارٹمنٹ ہے ڈیٹا is very important کیا میرا ڈیٹا ایمپورٹنٹ نہیں کیا آپ کی فیملی ٹری ایمپورٹنٹ نہیں کیا آپ کا ڈیٹا ایمپورٹنٹ نہیں تو جب یہ ایک نیشنل سیکیریٹی بن گیا اس کو سامنے رکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کی کابینہ سے منظوری لی گئی اور نادرا چیئرمن کی جو کمپیٹنسی ہے جو دیجیٹل سپیس میں ان کی جو جو ان کا کام ہے وہ آئی ٹی میں وہ بہت وسیع تجربہ ہے ان کا انہوں نے اس پر پی ایش ٹی کی ہوئی ہے ایمپورٹنٹ کی ہوئی ہے تو ایسے میں ان کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیریٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا اور نیشنل سیکیریٹی اور آئی ٹی دونوں کا تجربہ مل کے نادرا کو انشاءاللہ ٹھیک کرے گا بلکل ان بلیک شیپس کو نہ صرف اٹینڈیفائی کیا جائے گا ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ان کو سزائیں دلوائی جائے گا ملکہ ساکر صاحب ہے بھالی ملکہ ساکر ہے ملکہ ساکر ہے ملکہ ساکر ہے یہ جو انشاءاللہ ٹھیک ہے ملکہ ساکر ہے ملکہ ساکر ہے اور مجھے نا ہمارا کو کالابسان کرے گے جن لوگوں نے ہاناں ٹھیک کرے گے ان کے ساتھ کیا ایکشن جو ہوتا ہے ان کے ساتھ کے پاس جن لوگوں نے حلالات کو جہاں تک ہو جائے دیکھیں جتنے بھی سٹیکھولرز ہیں ان سب کو لوپ نے لیا جا رہا ہے اور خاص طور پر یون ایچ سی آر کا چپر تو وہاں آتا ہے جب کوئی کسی کے پاس رفیوجی سٹیٹس ہو یہ جو ہم بات کر رہے نا illegal immigrants کی وہ illegal شہری جو ہیں جو غیر ملکی ہیں اور یہ پاس کوئی document نہیں ہے کوئی وہ یون ایچ سی آر کے ساتھ related نہیں ہے تو ہمارے پاس فگرز ہے ہم اس پر کام کریں گے انشاءاللہ شہیر رانا صاحب سر ایک اپنے ریل برکی ہیں آپ کے پاس کس پسول کے یہ بات نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کو کوئی منسٹر پائیر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ایکسپیریئنس ہے آپ نے تیدل سم کی بات دی ہے تو تیدل سم لنک ہے ایک اور جگہ پہ ہمارے پاس ایک میں نے پہلے کنی دیکھیں یہ دونوں چیزیں اپ ایکس سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپ ایکس ریلیٹڈ جو اپنے آج جسیزیں لیں ہیں اس پر کوئیسن کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا جاں یہ دونوں چاہتے ہیں یہ آپ پاہ سے دونوں چاہتے ہیں ہم سرکتا ہے جو یہ کہہ ہیں دونوں چاہتے ہیں کہ یہ ہائیں کہ کیسے زیادہ پکڑے جانے اس کا Tier ہم کبھی اور泣ی نہیں یہ یہ میں آپ سے بالکل اس پر اگری نہیں کر رہا ہوں یہ جو ہماری ایک سینرجی کے ساتھ ہمیں ایک ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ یہ پروپیگنڈا ٹولز تو ہو سکتے ہیں یہ وہ پروپیگنڈا ٹول ہو سکتے ہیں جو ہمیں اس کام سے روکنے کے لیے کوئی ایفٹ ہو سکتی ہے ادر وائز اس طرح کی بالکل کوئی ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اور ہماری جب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ لائن فورسمنٹ اجنسیز ہوں پروینچل ہوں فیڈرل ہوں ہر کوئی اپنے ٹوز پر ہے اور ایفریون نوز کہ سٹیٹ آف پاکستان ہے سیریس نا تو ہمیں اس طرح کی پریکٹسز کرنے کے لیے ہیں میرے میرے علم میں دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ کیا ہمارا ملک اتنا فری رہن ہے ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللیگل پریکٹسز نہیں کرنے دیں گے اللیگل کسی کو آنے نہیں دیں گے جو ویزا لے کر آئے گا ہمارے سر آنکھوں پر وہ ہمارا گیسٹ ہوگا وہ کسی بھی ملک سے آئے تو ہم اپنی چیزوں کو آرڈر میں لے کر آ رہے ہیں اپنے گھر کو آرڈر میں لے کر آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو انکرج کرنے کی ضرورت ہے اس پر سٹیٹ کا جو اپروچ ہے اس کو مزید انکرج کرنے کی ضرورت مجھو ملک صاحب مجھو ملک صاحب مجھو ملک صاحب جی ہمارے پاس ہمارے پاس ایکزیک ڈیٹیلز ہیں نہیں جی دیکھیں لیگل جو ویزا لے کر آیا ہوا ہے ہمارے پاس وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے ہم اس کو پرموٹ کریں گے وہ ہمارے ملک کے ٹیکس نیٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کو پرموٹ کریں گے ہم صرف ان کی بات کریں جو الیگل امیگرینٹس ہیں جو الیگل ہمارے ملک میں داخل ہیں وہ صرف افغان فوکس نہیں ہے کسی بھی ملک کے ہیں وہ صرف افغان تو نہیں ہے ہمارے پاس تعداد بتائیں تعداد بتائیں جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو جی فور پوائنٹ فور جو ہے وہ ٹوٹل ہے اس پہ فور پوائنٹ ٹو ملین جو جی فور پوائنٹ فور ملین ہے یہ اپروکس فگرز ہیں اس پہ سے جو پروف آف ریجسٹریشن ہے جن کے پاس وہ ون پوائنٹ فور ٹو ملین ہے یہ میں جسٹ آپ کو افغان نیشنلز بتا رہا ہوں اور نیشنلز بھی ہے اور افغان سٹیزن کارڈ ہولرز جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ایٹ فائی ملین ہے اور انریجسٹر ایلیگل افغانس ون پوائنٹ سیون ٹھی ملین ہے جو کہیں ریجسٹریڈ نہیں ہیں آپ نے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ملین کے اندر یہ سارا کاملت رہا ہے آپ ایک کا اپنٹ ڈین اے کا کترے کی ڈین اے آپ کو اپنے پر کرائے ہیں دوسرا آپ کو ایک پروسٹ چاہتا ہے کہ اپنے اسلام بار کے اندر وارٹ ہر سو اپنے پکڑے جا رہے ہیں تو کیا یہ سلسکہ جو ابھی شروع ہو رہا ہے اسلام بار کے اندر یا باقی ملک ہیں یہ دیکھ جائے گا ان کو بھی آپ یکم تک مولت دے رہے ہیں نہیں نہیں یکم تا ہم اپنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یکم تک کوئی خود چلا جائے اس بیچ پہ ہمارے ریڈار میں آئے گا تو وہ ہمارے ریڈار میں جب آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا کسی کو کوئی مولت نہیں دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ نوویمبر آن ورڈ ہمارا آپریشن ایک فل تھرنٹل میں چلے گا اور اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے ملک سے جانا چاہتا ہے خود جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک اپرچریٹی دے رہے ہیں کہ وہ خود ہی چلا جائے بجائے اس کے یہ وہ خاتون سلام جی خاتون بہت پیسے مہم صاحب و مہم صاحب دیکھیں بلکل یہ فیڈ اپ کا لفظ ملکوں میں نہیں آتا ہے باتچیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے باتچیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ فورمز پر بات ہوتی بھی ہے وہ فورن آفس کا ڈمین ہے وہ یقیناً اس پر بات کر رہے ہوں گے اور دوسرا جو آپ نے کہا کیپسٹی کا بلکل جی ہمارے پاس کیپسٹی ہے ہمارے پاس کیپسٹی ہے ہم نے اپنے ملک سے اس میس کو اور جو لیگل آنا چاہتا ہے ویزا لینا چاہتا ہے وہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے کس کو ویزا دینا ہے وہ میرے ملک کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کتنوں کی مہمانداری کر سکتے ہیں ہم دس کی کر سکتے ہیں ہم دس کو ویزا دیں گے ہم سو کی کر سکتے ہیں سو کو دیں گے جس طرح آپ نے باقی دنیا کے نیشنلز کے ساتھ کیا میں کیوں لاکھوں ویزا دوں گا جتنی میری کیپسٹی ہوگی اتر ہی دوں گا مجھ پر کیا بائن نہیں گیا کہ میں نے لاکھ ویزے دینے جن کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں تھوڑا ہو جا بن تھوڑا ہو جا بن تھوڑا ہو جا بن دیکھیں اس پہ کوئی دو راہے نہیں کہ ہم ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں اور ہم ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں تل دی لاسٹ مومنٹ فور دی سیک آف دس کنٹری انڈ فور دی کنٹری مین ہم اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایک راہ متین کر لیں گے آنے والی حکومت اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ وہ حکومت نے کس طرح اس کو لیڈ کرنا ہے اور کھا لے گا کھا لے گا سوٹμک کے بعد سے بہت زیادہ آتی شکریہ میرا اسلطہ سوال ہے آخر میں تانک وہ میں نے آپ کو سوال باتا جیے آپ شاید لیٹ آئیے ہیں نگران وفاقی محمد عمران آگاہ کیجئے گا مزید کیا فیصلے کیے گئے جی بہت کمپریہنسیف پالیسی جو ہے وہ آج دی گئی ہے خصوصی طور پہ جو تارکینیں مختلف جو ممالک کے غیر قانونی افراد پاکستان کے اندر رہائش بزیر ہیں ان کے حوالے سے جن میں افغان نیشنل شامل ہیں ان کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو جالی شراختی کارڈ ہیں اس کے تدارک کے حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ پالیسی ایڈاپٹ کرنے جا رہی ہے حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ میئرز لیے جا رہے ہیں اور لیے جائیں گے جس کی اپروول جو ہے وہ آج اپیکس کمیٹی میں دے دی گئی ہے جس میں چیف آف آنوی سٹاف جنرل سید آسم منیر بھی شریک تھے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ وہ جو غیر ملکی ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر رہائش بزیر ہیں ان کو اکتیس اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ وہ اکتیس اکتوبر تک اپنے اپنے ممالک جو ہیں وہ واپس چلے جائیں ورنہ یکم نومبر سے ان کے خلاف بھرپور انداز میں کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے جو ہیں وہ ان کی گرفتاری اور جبری ملک بدری کو یقینی بنائیں گے اور اس کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو افغانستان سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ای تذکرہ کے اوپر آ سکیں گے کسی قسم کا اور پرمنٹ یا مینول وہ نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا ان کی عامد و رفض کے لیے ای تذکرہ جو ہے اس کا جو وہ ایڈاپٹ کیا جائے گا ان کی نکلو حمل حرکت کے لیے نکلو حمل کے لیے اور وہ ڈیجٹائز ہوگا کمپیوٹرائز ہوگا اس کے بغیر وہ لوگ آن نہیں سکیں گے افغانستان بارڈر پہ نکلو حرکت کو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور جب کیونکہ یکم نومبر دوزار تئیس سے نکلو حرکت کی جازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی یہ بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو ایک اور اہم بات ہے کہ جو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اور ان لیگل مایگریشن روکنے کے لیے جو ہے تمام انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو کیمرہ لگائے جائیں گے اور اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوگا جو کہ مونیٹر کر رہا ہوگا کہ اگر کسی قسم کی سمگلنگ ہو رہ ہے چاہے وہ گاڑیوں کی ہے چاہے وہ اجناس کی ہے یا کرنسی کی سمگلنگ ہے یا منشیات کی سمگلنگ ہے اس تمام چیز کو ایک سینٹر پوائنٹ کے اوپر مونیٹر کیا جا سکے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نومبر دوہزار تئیس سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار جہدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور غیر قانونی کاروبار کرنے والے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی اور نومبر دوہزار تئیس کے بعد پا پاکستان میں مقیم غیر قانونی اور غیر ملکیوں کو رہائش فراہم کرنے والے یا ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے یا ان کے سہولتکار یا ان کے ابیٹرز ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی وزارت داخلہ کے زیر نگرانی ایک ٹانس فورس جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور یہ ساری جو اس کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے اس کے اندر شامل ہوں گے اور وہ اس حوالے سے اس تمام عمل کی مونیٹرنگ کر گے اور اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ نادرہ کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ تمام جالی شناختی کارڈز کی منسوخی کو فوری طور پر یقینی بنائے اور اگر کسی کی شناخت میں شک ہو تو اس کی تصدیق کے لیے ڈین نے ٹیسٹ کروایا جائے یہ بھی آج ایک اہم بڑا فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر جو جالی شناختی کارڈ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نادرہ جو ہے اس کے اوپر فور طور پر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گا اور جہاں پہ شک ہوگا متعلقہ آدمی کا ڈین نے ٹیسٹ کروایا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ ویب پورٹل اور یو این ہیلپ لائن پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی افراد یا کاروبار کرنے والے افراد کے باروں میں معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں گی ویب پورٹل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن دی جائے گی اور جو یہ اطلاع دیں گے ان کو جو ہے نام بھی سیغ اراز میں رکھا جائے گا اور انہیں اس حوالے سے انعام دیا جائے گا غیر قانونی سرگرمیوں جس میں زخیراندوزی سامان یا کرنسی کی جو سمنگلنگ ہیں ہنڈی اور اس کا حوالہ کا جو کاروبار ہے اس کے خلاف آلریڈی ایک کمپین تو ہے وہ پورے ملک میں چل رہی ہے اس کو فردر جو ہے وہ سٹنڈر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور جوائنٹ چیکس پوسٹوں کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے اندر جو ہیں جن کو کسٹمز پاور جو ہیں وہ دی جائیں گی تو منشیات کی روکت ہوم کے لیے نیشنل کاؤنٹر نارکوٹیکس کنٹرول سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ انصاداد بنشیات کی جو اس وقت مہم جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر جاری ہے اس کو مزید مربوط اور مزید محصر بنایا جا سکے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صوبے کے اندر منشیات بحالی مراکز جو ہیں وہ بھی مرحلہ وار جو ہے وہ ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا پولٹیکلی اس حوالے سے بھی فیصلے جو کیے گئے ہیں کہ طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی طاقت کا استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں کسی بھی سیاسی مسلح گروہ جتھے یا تنظیم کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ طاقت کے ذریعے جو ہے اپنے مطالبات بنوائیں ان کے جو جائز مطالبات ہوں گے ان کو سنا جائے گا اور ان کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حل کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروپاگنڈا اور غلط معلومات کی مہمجھوئی کرنے والوں کے خلاف سائبر قوانین کے تحت جو ہے وہ سختی سے نبٹا جائے گا اور یہ تمام اہم جو ہے یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اوورال لانڈ آرڈر کی سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے بلیک اکانومی کو ختم کرنے کے لیے اور جو بلیک منی ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے ملک سے جو ہے وہ غیر ملکی جو کہ ان لیگلی رہ رہے ہیں چاہے وہ افغان باشندے ہیں یا وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی فوری طور پر ملک بدری کے حوالے سے ایک بڑا کمپریہنسف پلین جو ہے وہ آج ترتیب دیا گیا ہے ایپ ایکس کمیٹی میں محمد عمران ڈیپٹی بیروشیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبہ دوہزار تئیس تک پاکستان چھوڑنے کے لیے خبردار کر دیا گیا ہے یکم نویمبر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکیوں کی گرفتاری اور جبری ملک بدری کو یقینی بنائیں گے دس اکتوبر سے پاکستان افغانستان بارڈر سے نکلو حرکت شناختی کارڈ پر ہوگی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یکم نویمبر سے نکلو حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزے پر دی جائے گی مزید تف ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائم پر موجود ہیں برگیڈیو ریٹائیڈ مسود صاحب سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ابھی پریس کانفرنس کی گئی سرفراز بگٹی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر دوہزار تئیس تک پاکستان چھوڑنے کے لیے خبردار کر دیا گیا ہے دس اکتوبر سے پاکستان آفغانستان بارڈر سے نقل و حرکت سناختی کارڈ پر ہوا کرے گی یہاں جی بہت زبدیس قسم کے ڈیسیجنز ہیں اور اس میں بیسکلوں میں یہ ہے کہ تھرٹی فرس اکتوبر تک تو چلے ہی تذکیرہ چلے گا کیونکہ جو آفغانی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ایک منیول تذکیرہ یوز کرتے ہیں سیکنڈ بھی الیکٹرانک تذکیرہ ہوتا ہے پھر کوئی ایزمین رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر کے وہ آتیس ہے لیکن اولنے کا فرس نومبر کے بعد تو پاسپورٹ اور ویزر چلیں گے پھر اوپر سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آلماس 4.2 ملین افغانز ہیں اب اندازہ کرتے ہیں 42 لاکھ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ لوگ کیوں ہیں تو قریبن 2.3 ملین وہ ڈاکومنٹی تھے جن کے پاس افیشل ڈاکومنٹس ہیں جو نادرہ گرمٹا پاکستان میں دیئے ہیں ریسٹ ڈاکومنٹس ہیں جو نادرہ گرمٹا پاکستان تو یہ پہلے میں اس طرح کی باتچیت ہوئی تھی لیکن اس طرح ایمپلیمنٹ آٹر سے نہیں ہوئے تھے کیونکہ انڈرنیشنل پریشیر اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان ڈیٹرمنٹ ہے کیونکہ ہمارے لئے سیکیورٹی سیٹ ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں لوگ وہ سیمپتائزر سے ہو سکتے ہیں فیسلٹیٹر سے بھی ہو سکتے ہیں یہ شلٹر میں پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں اور مور آور دیکھیں کہ کراچی میں یا بڑے شہروں میں سٹریٹ کرائے سے بھی یہ لوگ انوال ہوئے ہیں تو اس لئے ضروری تھا کہ ان کو فیسٹ ون میں جتنے بھی انڈاکومنٹک لوگ ہیں وہ ان کو یہاں سے نکالا جائے تو اس کے لئے یقینہ نے ایک آلڈی فارمولا بنایا ہے ایک تاس فورس بنے گی اور اس کو یہاں سے واپس ڈیپورٹ کیا جائے گا صحیح صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمارے ساتھ دفاعی ترجیہ گار سید محمد علی صاحب بھی موجود ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا کیا لگتا ہے آپ کو یہ اقدامات کس حد تک موثر ثابت ہوں گے جو حالیہ دہشتگردی کے واقعہ ترونما ہوئے دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے یہ تمام طرح اقدامات کے ساتھ تک موثر ثابت ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایک قومی سطح پہ ایک جامعہ حکمت عملی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے جس میں ہماری قومی فوجی انٹیلیجنس اور جو صوبائی قیادت ہے وہ شریک تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ جامعہ انداز میں ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے جو سارے چیلنجز ہیں ان کو ریویو بھی کیا گیا ہے اور جو ان کا نیکسس ہے اس کو نہ صرف ریکوگنائز کیا گیا ہے بلکہ ایک پریکٹیکل حکمت عملی مرتب کی گئی ہے اور ایک روڈ میپ بھی دیا گیا ہے کہ پہلی نومبر تک کیسے پہلی سٹیج میں کیا سٹیپس لیے جائیں گے اور پھر پہلی نومبر کے بعد پاکستان جو ہے کسی بھی اللیگل ریزیڈنٹ کو اپنے ملک کی سردوں کے اندر برداشت نہیں کرے گا تو اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ اس کا ہمہ جہد پہلو ہے اس کی ایک ڈیپلومیٹک ڈیمنشن بھی ہے کہ افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح پہ بھی دباؤ رکھا جائے گا پھر آپ دیکھئے کہ بورڈر سیکیورٹی اور انٹرن سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو صوبائی حکومتیں اور زلائی سطح پہ اور ڈیویجنل سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس میں بھی انٹیلیجنس اور جو سیویل سروس ہے اس کا جو ہے ایک بڑا گہرا ریل ٹائم کورڈینیشن اور تعاون ہوگا تاکہ انٹرن لوگوں کو یہ نشاندہی کی جائے ان کو ریکارڈ کیا جائے اور پھر یا تو پہلی نومبر تک وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں نہیں تو پھر ان کو ملک بدر کیا جائے گا اور جو چوتھا پہلو ہے وہ اس کا منشیات کے حوالے سے بھی ہے کہ جو ڈرگز کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے جو آلریڈی کریک ڈاؤن چل رہا ہے معاشی معاملات اور بلیک ایکانومی اور سمگلنگ اور زخیرن دوزی خلاف وہ بھی اس کو میوچلی رین فورس کرتا ہے اور آخری جو اس کا پہلو ہے وہ اس کا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ لوگ اور وہ افراد جو کہ سوشل میڈیا یا اور ذرائع کو یوز کرتے ہیں ریاست اور پاکستان کے عوام کے درمے انگلت فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ان سے بھی اسی جامعہ حکمت عملی کے تحت ریلیمنٹ سائبر کرائمز کے ذریعے نبٹا جائے گا تو یہ بنیادی طور پر ایک بہت جامعہ اور کمپریہنسیو ایک پالیسی فریم ورک دیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے مصبت اثرات نہ صرف ٹیررزم کے خلاف بلکہ دہشتگردی کے علاوہ سمگلنگ ڈرگز زہیرہ اندوزی بلیک اکانومی اور ان سارے معاملات کے حوالے سے بھی کافی مصبت اگلے آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی امید کرتے ہیں کہ صاحب بہت مصبت اس کے نتائج سامنے آئے سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ برگیڈیو ریٹائر مسعود احمد صاحب موجود ہے مسعود صاحب آپ کی جانے باؤں گا بہت بڑی ایک تعداد ہے نمبر بھی بتایا گیا سر فراز بکٹی کی جانب سے ابھی یہ پریس کانفرنس کے اندر جو بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس سرے سے کوئی ڈاکومنٹ ہی موجود نہیں ہے تو ان میں سے بہت سارے کچھ لوگ روپوش بھی ہو چکے ہیں تو اس طرح کی صورتحال کے اندر کس طرح سے ان سب کو نکال کے اپنے وطن ڈپورٹ کیا جائے گا دیکھیں جی میں آپ کے پہلے بات بتاؤں میں کمیشنر افغان مہاجرین بلوچستان رہا ہوں چھ سال تو میرے یہ چیزیں ساری ڈانیمکس کو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 23 لائٹ کی قریب ڈاکومنٹیٹ آفغان سے جن کے بات افیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو گومنٹا پاکستان میں نادرہ نے دیئے تھی انیشلی جو 1.4 ملین ہیں ان کے پاس پروف آف ریجسٹیشن کارٹ جو نادرہ کے تیشو ہیں تقریباً نو لاکھ کے قریب لوگ جن کو آفغان سٹیزن کارٹ دیئے گئے ہیں اور یہ بیسکلی جتنے لوگ ہیں وہ سارے انڈاکومنٹیٹ ہے اور انڈاکومنٹیٹ اس میں آپ نے جسر بات کی ہے بہت سارے تو آلیڈی مجھ ہو چکے ہیں پاکستانی وہ ہے ابھی تو ویسا تھا کہ کوئیٹا میں ایک بندہ تھا الیکشن گر کے الیکشن جیت گیا تھا وہ اپنے بن گیا تھا اور سبسکنٹلی رکورد ہو جائے اس کو چیلنج ہوا تو وہ اس طرح پکڑا گیا تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہے دیکھیں فورس جنریشن یہاں پہ پیدا ہوئی ہے آفغان مہاجرین کی تو وہ ہے اب ہمارے لئے جو تھرٹ ہے داکومنٹیٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو سب جانتے ہیں ان کے پاس داکومنٹ سے جو انڈاکومنٹیٹ دیکھیں آپ کراچی میں آپ حیران ہو جائیں کہ وہاں اتنے تعداد میں ہیں بڑے شروعوں میں تمام آپ اس کو کمپیر کر ایران ایران نے ان کو رسٹک کیا ٹو ڈی کیمپ ہمارے مسئلہ یہ ہوا بدقسمتی سے ہمارے یہاں سے آئی ترٹی پرسنٹ دیار ان رفیجی بلدی سیمنٹی پرسنٹ دیار ان دی سٹیٹیز اس لئے ہمارے لئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں لیکن یہ ہے پکڑنا مشکل نہیں ہے آپ کے علاقے کیا ہے اس لئے جو کو سب پتا ہوتا ہے کہ میرے جورسیڈکشن میں کون کون بندہ ہے کون مقامی ہے کون بار سے آیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جائنٹ میکینیزم بنے گا تو اس کے حساب سے یہ لوگ پکڑے جائیں گے تو انشاءاللہ میرا خالی میں یہ کر سکتے ہیں دیالنے تین پیشے ریزول نہیں تھی تو اس لئے یہ کمپرینس سے پولیسی آئی ہے گورنمنٹ کی ریزول ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے جس ہے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان جس طرح ہمارے اکانومی کو مسائل کے اشارے ہمارے سیکیورٹی تھرڈ سکر ڈیولپ ہو رہے ہیں جس لئے میرا خال میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم افغانستان کے مدد کو ہر علمہ تیار ہیں ان کے یہ ڈاکومنٹیڈ ریزول جہاں پاکستان میں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن جو ڈاکومنٹیڈ ہیں وہ تو نہیں رہیں گے جس طرح کہ سیادی کیا بیسے میں کسی کاغذر کے بغیر آپ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو ایک وہ تھی تو یہ میرا خال میں یہ اقدامات بہت ہی زوادس قسم کے خوش آئیند ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے بہت سے اچھے اثرات مراتب ہوں ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائم پر دفاعی ترجیہ گار برگیڈیا ریٹائر مسعود احمد خان صاحب موجود تھے اور سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائم پر موجود تھے آپ دونوں کی قیمتی وقت بہت شکریہ سپریم دانے دار دانے ہیں اتنے بڑے کہ اسے سب مان جائیں گے اب آ گئی ہے سپریم دانے دار میں بھی بڑا دانہ بڑی زائے کے دار ماما ماما امام تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا ایش ہے نیا تلو اٹیو اینجی سے بھرے کھانے اسی لیے سب بچے یہی ہے چاہتے امام تلوں میں پکاؤ ہمیں صحت من بنا تیری بچے دیکھی یا کے بچی یا کے بچی یارے ریشان 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 تلنور 4G کی منتلی ایسی کارٹ ایٹ ہنگرد سے پاو بیس جی بی ڈیٹا چار ہزار ٹیلنور مینٹس اور ساڑھے تین سو ادھر نیٹ ورک مینٹس وہ بھی صرف آٹھ سو روپے میں تو بس ایک بار آفر لگواو اور پورا مہینہ مور سے زیادہ سٹریمنگ چیٹنگ اور کالنگ کرتے جاؤں ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلنور ایپ سے آفر لگواو سکن کی تمام پروبلیمز کا صرف ایک حل بیوی دول پرل بیوٹی کریم خوبصورتی سر کے لیے صرف جامیشیری ہی بنتا ہے سو فیصد خالص ارکیات سے سب کا نمبر ون فیوریٹ کرنک جامیشیری جلک بیوٹی کریم پمپلز ہٹائے ڈاک سکرز گھٹائے بنائے چاومنگ گلوئنگ ہمیشہ جلک بیوٹی کریم پک پک گلو ڈاک سکرز گھٹائے ڈاک سکرز گھٹائے